یقین کریں میری تو اپنی بتی گل ہوئی ہوئی ہے چارجنگ ختم ہو گیا کیا میری تو خوش مزاجی کے جو یو پی ایس ہے وہ بھی بیٹھ گیا ہے اتنا ڈپریشن ہے اور اتنی تکلیف ہے اپنے اندر کہ میں آپ سے ایکسپریس نہیں کر سکتا آج آپ کافی ویسے لو ٹون میں آئے ہیں سٹوڈیو میں بھی داخل ہوتے نظر آر پر جیسے اجلی آف ہے آج آپ کی میں چونکہ ایک بہت بڑے چوباروں میں اور محلوں میں رہنے والا نہیں ہوں اور میرا براہ راست تعلق عام آدمی سے ہے اور میں عام آدمی کی مزریز عام آدمی کے مشکلات کو اپنی آنکھوں سے روز کشید کرتا ہوں آج میں نے جو شہر کی صورتحال دیکھی نائشہ وہ بڑی تکلیف دی ہے یقین کریں کہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا فلٹرز تو نہیں چلے تو لوگوں نے وہ نلکے کا پانی اپنے بچوں کو پلایا کیونکہ وہ پانی اُبال کے نہیں پلا سکتے کہ گیس نہیں تھی اتنی تکلیف دے صورتحال وہ خوف جو کافی دنوں سے ہمارے گرد منڈلا رہا تھا نا آج اس نے ہمارے گھر کی کنڈی کھول کے اور ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے اور اس سارے میں بھی آپ دیکھیں کتنا غیر سنجیدہ رویہ ہے ہمارے حمرانوں کا کہ وزیراعظم صاحب نے کہا بجلی کی فوری بحالی کا حکم دیا ہے انہوں نے اندازہ کریں کہ وہ فوری بحالی کا حکم دے رہے ہیں انہیں گراؤنڈ ریالٹیز ہی نہیں پتا کہ یہ بجلی کب تک بحال ہوگی اور کیسے ہوگی اور وہ ایک پریسلیز جو کسی سیکشن افسر نے بنائی ہوگی شہد پچیس سال پہلے وہی کہ بجلی کی فوری بحالی کا حکم دے دیا آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ بجلی بحال کب ہونی ہے آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ پاکستان اس وقت کس صورتحال سے گزر رہے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ پیٹرول پمپوں پر لائن لگی ہوئی ہے جہاں پیٹرول پمپ کے پاس لائٹ ہے نا وہاں آپ جا کے دیکھیں گاڑیوں کی لائن ہے لوگ خوف کا شکار ہو گئے ہیں لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم رات صبح کیسے گزاریں گے بچے ہمارے کیسے زندگی گزاریں گے لیکن آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کا ہم سے تعلق کوئی نہیں نا آپ کا ان بچوں سے کوئی تعلق نہیں نا آپ کا ان جھگیوں میں رہنے والوں سے کوئی تعلق نہیں نا آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ایڈیاں رگڑ رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ کے ایک پریس لیز جاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام ختم ہو گیا کاش پچھلی دفعہ جب عمران خان کے دور میں یہ ہوا تھا اور تب مجرموں کو سزا مل جاتی نا ہمارے ہاں کچھ کلچر ہی نہیں ہے سزا کون کس کو دے سارے شریع کے جرم میں نا سارے شریع کے جرم میں تو سزا کس طرح ملے گی اور حسن بھائی نے جو دو شیر سنائے میں بھی ایک فیض صاحب کا ایک نظم کا دو جملے بننے کا میں ضرور شیر کروں وہ کہتے ہیں کہ گل کرو شمع بڑھا دو مئے میناوں اے آگ اپنے بے خواب کیواڑوں کو مکفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن جو ہم جیسے لوگ ہیں جو سامنے دیوار پہ لکھا وہ پڑھ سکتے ہیں ان کی تکلیف کا اندازہ کریں کہ انہیں نظر آ رہے ہیں کہ ان قسم بہت بڑھ رہی ہے جو شعور رکھتا ہے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے پھر وہ ہی کہتے ہیں کہ شعور نہ ہو تو تکلیف کا دیکھ کام ہوتا ہے اور بزرگی بات یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ ایسا نقبال نے جو پرانا ٹویٹ اور ان کی ویڈیو ہے اب وہ ذمہ دار نہیں ہے ان کو سنا رہے ہیں فرق تو تب پڑھے نا انہیں کہا ماں میں نے شرط لاتی ہے کہ کہاں چٹا ہوں دا انہیں کہا بیٹے آپ ہار جاؤ گے انہیں کہا ہاروں گا تو تب میں جب میں مانوں گا آپ نے مان نہیں دی